ہیلو فرینڈز ویلکوم بیک ٹو میک یوٹیوب چینل بولی وڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکاس کریں گے سنی دویل امیشہ پٹیل اور نیل شرما کی اب کا مووی گدھر ٹو کو فین آج سے صرف دو دن بعد 11 اوگرس کو ہم سب کو گدھر ٹو سینماس میں دیکھنے کو ملے گی ابھی سے جو اس کا بز ہے جو ایڈوانس بکنگ اور ہے اس سے ایک الگی مول بن گیا گدھر ٹو کا لیکن فرینڈز آپ کو پتہ یہ ہے جب بھی کوئی مووی ریلیس ہونے لگتی ہے تو پہلے اس کا سی بی ایف سی سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے سینسر بورٹ بیٹھتا ہے پوری مووی دیکھتا ہے اور پھر اسے کلیرنس دیتا ہے اب ایسی کچھ سینسر بورٹ کے ممبرز نے اپنا گدھر ٹو کو لے کر ریویو دی ہے اب وہ ریویو کیا ہے گدھر ٹو کیا بہت اچھی ہے کیا گدھر ٹو بالکل ہی ایویج مووی ہے وہ سب ہم آپ کو آج کی سوڈیو میں بتائیں گے لیکن اس پہلے آپ سے بھی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک مارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو کنڈی چینل سسکرائب کر دیں فینڈوں کا ریویو آپ سے شیئر کروں اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں ضروری نہیں کہ جو ان کا ریویو آپ فرائیڈے 11 اگست کو بالکل اسے ایگری کریں کیونکہ یہ صرف ایک کومیٹی کے ممبر ہوتے ہیں یہ کوئی کرٹک نہیں ہوتے یہ کوئی ایک سپرٹ نہیں ہوتے ڈیپینڈ کرتا ہے انہوں نے کس موڈ میں فلم دیکھی ہے اگر پوزٹیو موڈ میں مووی دیکھی ہے تو انہیں مووی اچھی لگی ہوگی یا مووی کے دران اگر وہ ممبر سے آپس میں باتیں کرتے رہے ہیں تو انہیں مووی بور لگے گی لیکن پھر بھی جو ان کا ریویو آیا ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں فرنڈ سب سے پہلے ممبر کا کہنا تھا کہ اس کی سٹوری لائن بلکل کمال کی ہے جتنا ٹریلر میں دکھایا گیا ہے اس کی سٹوری اس سے بھی زیادہ انڈیپٹ جائے گی مووی میں یعنی ایک ایموشن سٹوری جس سے آپ کنیکٹیڈ ہو جائیں آٹومیٹکلی فرنڈ اس چیز کا اندازہ ہم سب کو ٹریلر دیکھ کے ہوئی رہا تھا کہ جب سنی پاری پاکستان دوبارہ جائیں گے اپنے بیٹے کو بچانے تو امیشہ پٹیل اور سنی پاری کے بیچ میں کس طرح ایموشنز انوال ہو جائیں گے اس چیز کا میں اندازہ ٹریلر دیکھ کے ہی ہو رہا تھا فرنڈ نیکسٹ جو پلس پائنٹ سنسر پورٹ کے ممبر نے بتایا ہے وہ اس کا بی جی ایم اور اس کے سانگز ہیں ممبر کا کہنا تھا کہ اس کا بی جی ایم تھرو آور دا مووی کونسٹلی چینج ہوتا رہتا ہے ہر سین کے مطابق وہ پھر اس کے سانگز وہ تو آریڈی ہم سارے سن چکے ہیں وہ کہتا ہے یہ بیٹ پون ہے اس مووی کا ایموشنز انوال کرنے میں سانگز کا بہت بڑا کردار ہے اس مووی میں فین تھٹ جو گدر ٹو کا پلس پائنٹ بتایا جا رہا ہے وہ اس مووی کے ڈیلوکز ہیں اور اس کا اندازہ بھی ہمیں ٹویلر دیکھ کے ہو رہا تھا کہ اس مووی کے ڈیلوکز بہت اچھے لگ رہے تھے بہت ادھا فریش اور بہت ادھا ٹو دف پائنٹ لگ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ گدر ون جو کہ آج سے آل موسٹو ڈیکٹس پہلے آئی تھی اس کے بھی ڈیلوکز اتنے اچھے تھے اتنے کیچی تھے کہ کتنے سال تک وہ سکول کالج میں بچے اور ریپیٹ کرتے رہے وہ ڈیلوکز فینڈ اب بات کیجئے اگر نیگیٹیو پوائنٹس کی تو دو جو بڑے نیگیٹیو پوائنٹس بتایا جا رہے ہیں وہ اس کی ڈیریکشن اور اس کا سکرین پلے ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سکرین پلے کافی جگہ پہ بورنگ ہو جاتی ہے یعنی کافی سینس سکرین پلے میں بورنگ دکھائی گئی ہیں ڈیریکشن بھی اس کی ایوریج بتایا جا رہی ہے سپیشلی بیچ میں پلوٹ کو اوور سٹریچ بتایا جا رہا ہے اور فرس جو تھرٹی منٹس ہیں جس میں سٹارٹ اور یہ مووی یعنی ابھی سٹوری نے پک ہونا ہے وہ بہت زیادہ بورنگ بتایا جا رہے ہیں پر پھر بھی میمبر کا کہنا تھا کہ اوورال گدھر ٹو ای گریٹ ایکسپیرینس ہے اور انہوں نے اس مووی کو تھری پائنٹ فائف سٹارز دیئے ہیں آوٹ او فائف یعنی تھری اینڈ ہاف سٹارز آوٹ او فائف جو کہ ایک ٹیسنٹ سٹارز ہیں اور یہ تو ہو گیا سینسر بورڈ کا رہی ہو مجھے پرسلی بھی اگر کسی چیز کا خطرہ ہے یا ڈر ہے وہ صرف اس مووی کی ڈریکشن اور سکرین پلے گئی ہے کیونکہ باقی اس مووی میں سٹوری سب کو پتا ہے میوزک ہم آرےڈی سن چکے ہیں ڈر لوگز ہم آرےڈی سن چکے ہیں وہ اچھے لاغ رہے ہیں صرف اس کی سٹوری کو زیادہ سٹریش نہ کیا ہو کیونکہ اس مووی کا آرےڈی دوریشن بہت زیادہ ہے آلموسٹ 3 آرز ہے تو کہیں میں اس چنتہ میں ہوں کہ کہیں مووی آور سٹریش نہ ہو کہیں پلارٹ کو بورنگ نہ ہو لیکن پوزیٹیو نیوز یہ ہے کہ جو اس مووی کا اسٹرم بس بناو ہے اگر اس مووی کو تھری یا تھری اینڈ ہاف سچارٹس بھی مل کے کریٹک سے اور پبلک سے تو یہ مووی بلوگ بسٹر بن جائے گی اسے کوئی نہیں روک سکتا لیکس دی فرینڈ فرائیڈے کو جس طرح ہی مووی آتے ہیں میں اپنا ریویو دیں گے اور میچ کریں گے کہ مووی اصل میں کیسی ہے اور سنسر بورٹ کے ریویو کے ساتھ کتنا میچ کرتی ہے لابا آپ کو آج کی اپسود پسند آئے گا تھنکس فور وچنگ